بسم اللہ الرحیم میں پیشنگوئی کر رہا ہوں کہ پاکستانی آئیں گے اور اپنا مطالبے منوا کر واپس جائیں گے یہ تو عمران خان صاحب نے بعد میں مطالبہ کیا پاکستانیوں سے لیکن وہ پیشنگوئی کر رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں پاکستانی نہ صرف نکلیں گے بلکہ وہ پہنچیں گے اسلام آباد میں عمران خان صاحب کی اگر پیشنگوئیاں دیکھیں تو سیاسی نکتہ ہے نظر سے اب تک انہوں نے جتنی پیشنگوئیاں کی ہیں خاص طور پر ان کو وزیراعظم کے عوضے سے جب ہٹایا گیا تھا اس کے بعد سے لے کر اب تک وہ تقریباً ساری پیشنگوئیاں ٹھیک ہوئی ہیں عمران خان صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ مجھے اب ہٹائیں گے تو عمران خان صاحب کو ہم نے دیکھا ہٹا دیا گیا پھر انہوں نے کہا کہ اب یہ پنجاب حکومت کو گرا دیں گے پھر ہم نے دیکھا وہ بھی کیا گیا پھر عمران خان نے کہا کہ مجھ پہ مقدمات بنائے جائیں گے پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں پہ مقدمات بنائے گئے پھر انہوں نے کہا جی میری بیوی کو بھی انوالف کیا جائے گا ان کی بیوی کو بھی انوالف کیا گیا ان کی فیملی کو بھی انوالف کیا گیا پھر عمران خان صاحب نے پیشنگوئی کی تھی کہ نورہ کشتی ہے جو نون لیگ اور پیپس پارٹی کر رہے ہیں اور باقی ساری جماعتیں اور پھر عمران خان صاحب نے یہ بھی پیشنگوئی کی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ سارے مل جائیں گے اور مل کر میرا مقابلہ کریں گے ہم نے یہ بھی پیشنگوئی ٹھیک ہوتی ہوئی دیکھی پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ نواز شریف کو پاکستان واپس لائے جائے گا اس کے مقدمات ختم کیے جائیں گے مجھے مقدمات میں گرفتار کر لیا جائے گا جیل میں ڈالا جائے گا اور یہی سب کچھ ہوتا ہوا ہم نے دیکھا عمران خان صاحب نے پہلے بتا دیا تھا کہ مجھے نہ اہل کر دیا جائے گا الیکشن سے پہلے اور نواز شریف کو اہل کر کے الیکشن بھی لڑوایا جائے گا یہ لندن پلائن کا حصہ ہے لندن پلائن عمران خان صاحب نے جیسے بتایا ویسے ہی ہوا تھا پھر عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ میرے قتل کی سادش ہوگی اور دو مرتبہ کم سے کم عمران خان صاحب کے جو قتل کی سادش ہے وہ پورے پاکستان نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہیں مارنے کی کوشش کی گئی پھر عمران خان صاحب نے ایک اور بھی بات کہی تھی کہ جو الیکشن ہوگا اس میں یہ رج کے دھاندلی کریں گے لیکن سارے ہتکنڈے اپنانے کے باوجود الیکشن پاکستان طریقہ انصاف اکثریت کے ساتھ جیت جائے گی اور آج آپ یہ دیکھیں کہ بدترین دھاندلی کے باوجود ساری سیٹے چھین لینے کے باوجود یعنی جتنی سیٹے پاکستان طریقہ انصاف جیتی ہے اس سے آدھی سے زیادہ تو چھین لی ہے لیکن جو باقی بچی ہیں آدھی سے زیادہ سیٹے چھن جانے کے باوجود جو باقی بچی ہیں وہ آج بھی باقی تمام پولیٹیکل پارٹی سے زیادہ ہیں اب بھی وہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے تو عمران خان کی یہ والی پریڈکشن یا پیشن گوئی یہ بھی درست ثابت ہوئی پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ ان سے حکومت نہیں چلے گی ہم نے دیکھا کہ واقعی حکومت نہیں چل رہی عمران خان نے کہا کہ لوگ خوف کے بچ توڑ دیں گے ہم نے ایک جگہ پہ نہیں ایک ہزار جگہ پہ دیکھا کہ لوگوں نے واقعی خوف کے بچ توڑ دیئے عورتیں گرفتار ہو کر مسکراتی رہی اور مقابلہ کرتی رہی ہم نے وہ مناظر دیکھے کہ لوگ نارملی ڈر جاتے ہیں یعنی جن لوگوں کے خاندان اجڑ گئے جن لوگوں کے کاروبار اجڑ گئے جن لوگوں کو برباد کر دیا گیا وہ پھر عمران خان صاحب کے جلسے میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور اس وقت پہنچتے ہیں جب عمران خان موجود ہی نہیں ہوتے جلسے میں وہ جیل میں بند ہے اور ان کے نام کے اوپر لوگ جلسے اٹینڈ کر رہے ہیں پھر عمران خان نے کہا کہ یہ آئینی ترمیم کریں گے اور قادی صاحب مکمل طور پر جانکدار ہو گئے وہ بھی ہم نے دیکھا پھر عمران خان نے کہا کہ یہ مجھے جیل کے اندر سزائیں دلوائیں گے اور یہ الیکشن سے پہلے مجھے دلوانا چاہتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب کو جیل میں سزائیں دی گئیں بہت سارے جرنیلوں بہت سارے بیروکریٹس کے بارے میں بھی عمران خان صاحب کی جو پیشنگ ہوئیاں ہیں وہ درست ثابت ہوئی ہے کچھ انہوں نے آف دی ریکارڈ بتائی تھی کچھ آن در ریکارڈ بتائی تھی لیکن جو باتیں وہ کرتے رہے ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ سچ ثابت ہوئی ہے پاکستان عمران خان صاحب کی اسیسمنٹ ہمیشہ درست رہتی ہے نواز شریف صاحب کا بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ پاکستان کی عمران کو اسیس نہیں کر پاتے ان کی اسیسمنٹ ٹھیک نہیں ہوتی پاکستانی عمران کے بارے میں اپنے بارے میں بھی ان کی ٹھیک نہیں ہوتی لیکن عمران کے بارے میں تو بالکل غلط ہے تو اس لیے میاں صاحب کو ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ عوام نے مجھے دھوکہ دیا حالانکہ عوام انہیں دھوکہ نہیں دیتی میاں صاحب عوام کے بارے میں اسیسمنٹ نہیں کر پاتے عمران خان صاحب ہمیشہ عوام کے بارے میں درست اسیسمنٹ کرتے ہیں انہوں نے جو جو کہا وہی سب کچھ ہوا یعنی ایک دن عمران خان صاحب کے ساتھ بہت سارے صحافی اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور باتچیت ہو رہی تھی پالٹکس میں تو عمران خان صاحب کے سامنے جب ایک نکتہ کسی ان کی پارٹی کے بندے نے رکھا تو انہوں نے کہا نہیں ابھی لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہے اور واقعی میں پھر ہم نے محسوس کیا کہ عمران خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں پبلک کی نفس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اب اس وقت عمران خان صاحب کہہ دے لمبے عرصے تھے ڈائریکٹ انٹریکشن ان کی پاکستان کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوئی وہ اپنی بہنوں اپنی پارٹی کے لوگوں اور اپنے وکلا کی آنکھوں سے پڑتے ہیں کہ باہر وہ کیا دیکھ کر آ رہے ہیں زیادہ بول چال بھی نہیں کر سکتے وہ ساری چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں لیکن ان کی اسیسمنٹ اب بھی غلط ثابت نہیں ہوتی دیکھنا ہے کہ اس مرتبہ جو چوبیس نومبر کے حوالے سے عمران خان صاحب نے اسیسمنٹ کی ہے یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے دوسرا میں ایک چیز آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان طریقہ انصاف نے یہ جو اپنا اعتجاج ڈیلے کیا ہے اس کے پیچھے بھی کچھ وجوہات ہیں ان میں ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف یہ چاہتی تھی کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی ان کے ساتھ مل کر اس اعتجاج کا حصہ بنے طریقہ انصاف نے مختلف پولیٹیکل پارٹیز سے رابطہ کیا تھا جو ان کے ساتھ چلنے والے الائیز ہیں وہ تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں پی ٹی آئی کے الائیز ان کے ساتھ کھڑے ہیں انہیں ٹرک کی بطی کے پیچھے لگانا شروع کیا تیریکن صاحب نے کوشش کی کہ فضل رحمان صاحب کی جماعت خاص طور پر ان کے اعتجاج کا حصہ بنے انہوں نے رائٹلی کوشش کی کیونکہ پارٹی کے در بہت سارے لوگ بھی یہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کو تو آئیڈیا تھا لیکن حفظ امات و قدم کوشش کی گئی اور یہ بھی رائے دی گئی کہ عمران خان صاحب کو جا کر جیل میں مل رہا ہے فضل رحمان صاحب کی پارٹی کے لوگ یا فضل رحمان صاحب لیکن پھر یہ ملاقات نہیں ہوئی اور فیلحال فضل رحمان صاحب نے ثابت کیا ہے کہ وہ اپوزیشن بینچوں پر بیٹھے ضرور ہیں مگر ان کا دل سٹیٹس کو کے ساتھ دھڑکتا ہے فضل رحمان صاحب کے لیے جتنا بڑا مسئلہ اس وقت جو موجودہ ہائیبرٹ رجیم ہے اس سے بڑا مسئلہ فضل رحمان صاحب کے لیے عمران خان صاحب کی مقبولیت ہے خاص طور پر بلوچستان میں اور خیبر پختون خواہ میں عمران خان صاحب کی مقبولیت جہاں فضل رحمان صاحب نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے جب تک وہ سپیس عمران خان صاحب کے پاس رہے گی فضل رحمان صاحب کے لیے گنجائش نہیں ہوگی لہذا انہوں نے اس ہائیبرٹ رجیم کے خلاف بات تو کرنی ہے لیکن اس کو اس وقت نہیں گرانا جب عمران خان صاحب مقبولیت کے عروج پہ ہوں گے یہ تو انہیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا دوبارہ الیکشن کریں گے تو ہوگا کیا نواز شریف زرداری یہ سارے ایمٹی ایم یہ فارغ ہو جائیں گے وفاق میں عمران خان صاحب کی پنجاب میں عمران خان صاحب کی اور باقی جو میں عمران خان صاحب کی حکومت آ جائے گی فضل رحمان صاحب کو کیا ملا فضل رحمان صاحب تو یہی رہیں گے جو آپ میں اور اگر الیکشن ٹھیک ہو گیا تو فضل رحمان صاحب کی دو سیٹے کم ہی ہوں گی زیادہ نہیں ہوگی تو اس لئے فضل رحمان صاحب رائٹ ٹائم کا انتظار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ وہ فیکٹس ہیں جو میں نے آپ کو اعتجاج کے حوالے سے بتایا پاکستان تحریک انصاف تیاریاں کر رہی ہیں نہ صرف پاکستان میں پاکستان کے باہر بھی فنڈنگ کے اوپر بھی معاملہ شروع ہو چکے ہیں کہ اب اگر لوگوں نے بڑا اعتجاج کرنا ہے اور دیر تک اعتجاج کے اندر رہنا ہے اور اپنے مطالبات پوری طرح تسلیم کروانے ہیں تو پھر تو بہت بڑی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو جانا پڑے گا تو کیا لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسلام آباد جا پائیں گے اس سوال کا جواب ہمیں چوبیس تاریخ کو ملے گا دن پتا چلے گا کہ پاکستانی کیا سٹریٹیجی بناتے ہیں اور کس طرح وہاں پہنچتے ہیں نواز شریف صاحب جناب برطانیہ پہنچ گئے ہیں دوبارہ سے اور دوبارہ سے لندن پلان کے ایک نئے فیس کے اوپر کام شروع کر دیا گیا دیکھیں میاں صاحب کی میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ برطانیہ میاں صاحب کے لیے مورچہ ہے جب بھی کبھی مشکل وقت آتا ہے کسی فوجی کے اوپر یا مشکل وقت آتا ہے کسی بھی فورس کے اوپر تو سب سے پہلی کوشش ہوتی ہے کہ مورچے میں جا کے بیٹھو پہلے اپنا تحفظ کرو اپنے مورچے پہنچو پھر وہاں سے مخالفین کے اوپر گولہ باری کرو تو میاں نواشریف صاحب کا اور ان کی فیملی کا شریف خاندان کا جو مورچہ ہے وہ برطانیہ ہے لندن تو سب سے پہلے وہ اپنے مورچے پر پہنچے اور پھر انہوں نے جو نیکسٹ فیز ہے وہاں پہ لندن پلان کا وہ اب شروع کر دیا ہے اور خواجہ آسے وردیگردو بھی وہاں پہنچے انہوں نے ایک میٹنگ کیا وہ میٹنگ میں نے سنی ہے وہاں پہ ایک پہلے صحافی تھے آج کل پی ایم ایلین کے اندر ہیں اور پنجاب میں کوئی عوضہ بھی لیا ہوا صاحب نے ان کے موبائل سے کہیں اپلوڈ ہوئی تھی میں نے اس کو دیکھا ایک پلیٹ فارم پہ سوشل میڈیا کے تو میں نے دیکھا کافی پریشان ہے نواشریف صاحب بھی اور خواجہ آسے بھی مریم بھی دو چیزیں زیادہ ڈسکاس کر رہے تھے نمبر ایک وہ لوگ ڈسکاس کر رہے تھے کہ اوورسیز پاکستانیوں سے جان کیسے چھڑائے اوورسیز پاکستانیوں نے جینا حرام کر رکھا دوسرا جو پرابلم وہ فیس کر رہے تھے وہ یہ کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی ای کو کاؤنٹر کیسے کریں کیونکہ پی ٹی ای اس میں بہت آگے ہے سوشل میڈیا پہ پی ایم ایلین کے اگر آپ ساری پوسٹ اٹھا کے دیکھیں تو نائنٹی پرسنٹ گالیاں ہیں وہ گالی دیتے ہیں بتمیدی کرتے ہیں کیونکہ ان کے بعد کانٹینٹ ہے ہی نہیں وہ کوئی فیکٹس نہیں دے سکتے کوئی فگرس نہیں دے سکتے کوئی لوجیکل بات نہیں کر سکتے لہذا وہ گالیاں دیتے ہیں تو گالیوں کے ساتھ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آپ مقابلہ نہیں کر سکتے خواجہ آسیل یہی کہہ رہتے ہیں اس میں کہ یار کانٹینٹ بناو کچھ کانٹینٹ بناو پہ آپ کے پاس کچھ ہوگا تو کانٹینٹ بنائیں گے پاکستان میں مہنگائی اپنے اروج پہ ہے پاکستان کے اندر جالی عداد و شمار یہ لے کر آ رہی ہے حکومت اب نواز شریف صاحب بار بار کہہ رہے دی اب ایشین ٹائگر پاکستان کو پت بنانے والے ہیں اب دوبارہ آپ دیکھیں جب بھی ان کی حکومت جا رہی ہوتی ہے نا یا یہ قابو آ جاتے ہیں عبام کے تو یہ فالی طور پر رولا ڈال دیتے ہیں کہ جناب ہم تو بہت ترقیل آ رہے ہیں پاکستان میں دیکھیں ہم سے حکومت چھین لی ہے حالانکہ اس وقت جو عداد و شمار ہے یہ ساری جالی ہے سارے فورج ہیں پاکستان کے اندر سرمایہ کاری لویسٹ ہے پاکستان کے اندر اوورسید پاکستانی ٹرسٹ نہیں کر رہے پیسہ نہیں بھیج رہے یہ اپنے مو سے مانتے ہیں پاکستان میں آئی ٹی انڈسٹری نیچے جا رہی ہے پاکستان کی ایکسپورٹس نیچے جا رہی ہیں پاکستان کے اندر ذریب مبادلہ کے ذخائر نہیں بڑھ رہے ہیں پاکستان کے اندر ٹارگٹ اچیو نہیں ہو رہا ٹیکس کولیکشن کا جب یہ سارے فگرز آپ کے سامنے ہیں تو پھر پاکستان درقی کیسے کر رہا ہے آئی میں اپنے ہی سے نئی شرطیں لے کر آ رہا ہے اب پاکستان میں ذرات کے اوپر ٹیکس نئے سال سے یہ شروع کرنے جا رہے ہیں اور ٹیکس وزولی شروع کریں گے کسانوں کے بھی کمر توڑ دیں گے یہ انڈسٹری کی تو پہلے ہی توڑ دی ہے جو ان کی پالیسیز ہیں کوئی بھی ان سے خوش نہیں ہے نہ انڈسٹری میں لوگ ان سے خوش ہیں نہ تاجر ان سے خوش ہیں اور نہ ان سے جو ہے وہ بڑے بڑے کمپنیوں کے مالک خوش ہیں نہ آئی ٹی والے ان سے خوش ہیں نہ کسان ان سے خوش ہے نہ مزدور ان سے خوش ہے کوئی ان سے خوش نہیں ہے اور مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے کمی نہیں ہوئی یہ جالی عداد و شمار اس لیے دیتے ہیں کہ ہماری حکومت یہ جا میں بیس سمپل ایک بات کہتا ہوں گا وہ جن لوگوں کو شوق تھا کہ مائیک لے کے نگل جاتے تھے بزاروں میں عمران خان صاحب کا دور حکومت شروع ہوئے صرف دو مہینے ہوئے تھے مائیک لے کے لوگ بزاروں میں نکل جاتے تھے لوگوں کے موہ کے اندر ڈال دیتے تھے مائیک بتاؤ جی تبدیلی کا مزا آ رہا ہے بتاؤ جی مہنگائی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی بتاؤ جی چیزیں ٹھیک ہوئی یا نہیں ہوئی بتا ہی نہیں پاکستان میں کون سی تبدیلی ہے یہ سوالات کرتے تھے نا اب جاؤ نہ جا کے لوگوں سے پوچھو کہ بھئی آٹا کتنے روپے کلو ہے لوگوں سے پوچھو چینی کتنے کی ہے لوگوں سے پوچھو دالیں کتنے کی ہیں گھی کتنے کا ہے لوگوں سے پوچھو پٹرول کیسے ملتا ہے لوگوں سے پوچھو کہ ان کی ان کا کچن کیسے چلتا ہے ان کی روزی روٹی کیسے چل رہی ہے جا کے لوگوں سے یہ سوالات کرو اب وہ لوگ آپ کو لوگوں سے یہ سوالات کرتے ہوئے نظر نہیں آرے ہاں ایک ٹیم ہم بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ within a week ایک ہفتے کے اندر یہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہم شروع کروائیں گے یہ کچھ سرویز جن میں لوگوں سے ہم پوچھیں گے اور ان کو شیئر کریں گے سوشل میڈیا پہ تاکہ پتا چلے کہ مہنگائی نے لوگوں پہ کیا امپیکٹ ڈھالا ہے کیونکہ پاکستان کا میڈیا آپ کو یہ نہیں دکھائے گا پاکستان کا میڈیا آپ کو وہی دکھائے گا جو خبریں ان کو نامعلوم سورسز سے آتی ہیں مثال کے طور پر جیو نیوز نے خبر چلا دی بڑی یہ جیپ کہ جیپ پاکستان میں دو کروڑ ایسے شہری ہیں جو فہش قسم کی ویب سائٹس دیکھتے ہیں حالانکہ ڈیٹا یہ نہیں کہہ رہا اور ڈیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ دو کروڑ ایسے شہری ہیں جو وی پی این استعمال کرتے ہیں اور وی پی این کا استعمال لوگ آج پاکستان میں یوٹیوب کو دیکھنے کے لیے کر رہے ہیں کیونکہ بہت سارے یوٹیوب چینلز نہیں دکھائے جا رہے ہیں لوگ ٹویٹر کو استعمال کرنے کے لیے وی پی این کا استعمال کر رہے ہیں بہت سارے لوگ اپنے کاروبار کے لیے وی پی این کا استعمال کر رہے ہیں کارپریٹ سیکٹر ہے وہ پورا وی پی این کے اوپر چلتا ہے بھئی دو کروڑ لوگ استعمال کر رہے ہیں تو سارے کے سارے گندہ ہی ہیں آپ کی طرح کے تو یہ خبریں جو ہے نا جو فیڈ کی جاتی ہیں جہاں سے وہ اس طریقے سے ہی فیڈ ہو کے چلتی ہیں تو میڈیا تو وہ دکھائے گا نہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ بھنگائی کے جو سارے معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے لے کر آئے اب جناب ایک چیز اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور وہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ہتے چڑ گئے خواجہ آسف بھی دیکھیں میں نارملی جو رویہ ہے اس طرح کی چیزوں کی میں حمایت نہیں کرتا لیکن جو کچھ پاکستانیوں کے ساتھ ہوا ہے اوورسیز پاکستانیوں کا غصہ اب جائز نظر آتا ہے مثال کے طور پر جو ظلم بربریت فستائیت اور تباہی ان نام نہاد لیڈروں نے پاکستان کے اندر مچائی ہے اسے دیکھ کر اوورسیز پاکستانیوں کا غصہ جائز لگنا شروع ہو گیا ہے ایک مرتبہ کوئی یاد ہے یعنی خواجہ آسف تین دفعہ الیکشن ہارے ہیں اور تینوں دفعہ انہوں نے اسٹیبرشمنٹ سے کہہ کے جیتا ہے دو دفعہ عثمان ڈار سے ہارے ہیں اب یہ خواجہ آسف صاحب بیٹھ کے باشن دیں اخلاقیات کے تو وہ تو پھر اچھی بات نہیں ہے کیا خواتین کے گریبانوں پہ ہاتھ نہیں ڈالے گئے خواجہ آسف صاحب کے شہر میں اور ان خواتین کے گریبانوں پہ جو ان کے خلاف ہیں یا جو ان کے اپوننٹ ہیں ظلم اور بربریت نہیں کی گئی لگاتار کی گئی ہے بار بار کی گئی ہے اور اب جوتے صاف کر کے انہوں نے ایک عالمی ریکارڈ بنا دی ہے جوتے صاف کرنے کا اگر فتنہ پھیلانے کا یا لوگوں کو اکسانے کا کوئی ایوانڈ ہوتا ہے تو نمبر ون ایوانڈ خواجہ صاحب کو مل جاتا یہ لوگوں کو بہت انسٹیگیٹ کرتے ہیں بہت غصہ دلاتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگ اداروں کے ساتھ لڑے جھگڑے اور اس جھگڑے کا فائدہ ان کی پولیٹیکل پارٹی کو بہت باریک باردار ڈالتے ہیں خواجہ صاحب لیکن اوبرسید پاکستانی پڑے لکھے بات شہور ہیں انہیں اس بات کی سمجھے آجا سوشل میڈیا کے حوالے سے تاہیر اشریفی صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا ہے میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا تاہیر اشریفی صاحب یعنان خاند صاحب کے ساتھ بھی ہوتے تھے اس سے پہلے بھی حکومت کے ساتھ ہوتے تھے اب بھی حکومت کے ساتھ ہی ہیں نگران حکومت کے ساتھ بھی تھے تو ایکچلی تاہیر اشریفی صاحب جو ہے آجمی تو یہ بھی حکومت میں ہی ہوتے اور انہوں نے کوئی سعودی عرب میں بھی تعلقات تھوڑے بہت بنایا ہوئے اب کہتے ہیں جی کہ نوجوان نسل کو بچانے کے لیے فائر وال لگانی پڑے وی پی این بند کرنا پڑے کریں آپ کو یہ تمام اقدامات کرنا ہوں گے اب میں اس کو ذرا پورا کر دیتا ہوں ان کے سٹیٹمنٹ کو کہ نوجوان نسل کو شہور سے بچانے کے لیے فائر وال لگانی پڑے وی پی این بند کرنا پڑے یا رب عالم دین ہے حاف صاحب آپ تو ہمیں یہ بتاتے رہے ہیں جب آپ کو باری آجائے آپ کی انصاف کرنے کی باری آجائے آپ کی ظلم کے خلاف بولنے کی تو آپ ہمیں حضرت عمر فاروق رضیل الدلانوں کی مثالیں دیتے ہیں آپ بتاتے ہیں کہ وہ تو ان کے سامنے کوئی بھی کھڑا ہو کر سوال کر سکتا تھا مسجد میں وہ نماز پڑھانے لیٹ آجائے تو وہاں کھڑے ہو کر سوال ہو جاتا تھا اور وہ اس کو مائن نہیں کرتے تھے بلکہ شکریہ ادا کرتے تھے اگر ان کا کپڑا زیادہ ہے تو وہاں سوال ہو جاتا تھا کہ جناب آپ کا کپڑا کیسے بن گیا آپ کا دکہ تو بڑا ہے تو وہ وہاں پہ جواب دینے کے لیے پابند ہو جاتے تھے تو ہمیں ایسی احادیث اور ایسے واقعات آپ اور آپ کی علماء سناتے ہیں کہ یار اکاؤنٹبل کرو اکمرانوں کو اور شعور ایک بڑی اچھی چیز ہے لیکن اب جب نوجوان سوالات کرتے ہیں تو آپ کو بتمیدی لگتی ہے پی نوجوان کیا پوچھ رہے ہیں وہ یہ پوچھ رہے ہیں بھی یہ ہمارا مینڈیٹ کی در گیا تائر اشبی صاحب قرآن پاک پہ آپ ہاتھ رکھ لیں اور یہ کہہ دے کہ مینڈیٹ جو ہے وہ چینہ نہیں گیا اس الیکشن میں چینہ تو ہر الیکشن میں جاتا ہے لیکن کیا اس الیکشن سے زیادہ زیادتی کبھی آپ نے اپنی پوری زندگی میں ہوتے ہوئے دیکھی ہے کبھی بھی آپ نے اتنی بڑی زیادتی یہ اپنی پوری زندگی میں ہوتے ہوئے نہیں دیکھی ہوگی اوورسیز پاکستانی ناظرین انہوں نے تباہی پھیڑ دی ہے گلیوں کے اندر ہر جگہ کے اندر جہاں سے یہ نکلتے ہیں ہلٹر نوٹل کے باہر یہ جب نکلے میٹنگ کر کے انہوں نے چور چور اور سب سے ان کا پسندیدہ نعرہ وہ مریم کے پاپا چور ہے یہ وہ بہت زیادہ لگاتے ہیں اوورسیز پاکستانی نعرہ مجھے لگتا ہوں نے کسی نے بتا دیا کہ اس نعرے سے نواز شریف یا مریم نواز بہت چڑھتے ہیں تو ان کو یہ والا نعرہ سناو اب وہ وہاں پہ اپنے ساتھ جو ہے وہ ورکر شد کر لے کے گھوم رہے ہیں یہاں پنجاب سے بھی لوگوں کو ساتھ لے کر گئے ہوئے ہیں پتہ نہیں کس کے خرچے پہ بندے پہنچ گئے ہیں وہاں پہ لیکن بندے پہنچ گئے ہیں اور وہاں پہ بیس بائیس لوگ اپنے ساتھ لے کر گھومتے ہیں دوسری طرف اوورسیز پاکستانی بھی کٹھے ہو کر آ جاتے ہیں جن اوورسیز پاکستانیوں کے اوپر پاکستان میں کارویہ کی گئی اور یہ کلیم کیا گیا کہ اب یہ در گئے ہیں کسی صورت باہر نہیں نکلیں گے کسی صورت آ کر اعتجاج نہیں کریں گے وہ سارے اوورسیز پاکستانی دوبارہ پہنچے ہوئے تھے خوف کے بودھ توڑ کر اور وہ اعتجاج کر رہے تھے انہوں نے اپنی ویڈیوز بنا کے بتایا کہ جناب ہمیں کوئی خوف نہیں ہے ہم اس ظلم اور فستائیت کے خلاف کھڑے رہیں گے اب یہ جہاں سے نکلتے ہیں ان کے سامنے نعرے یہ جہاں سے نکلتے ہیں ان کو چور چور لوگ کہتے ہیں جبکہ دوسری جانس جو پی ایم ایلین والے اپنے لوگوں کو لے کر گئے ہیں آپ ویڈیوز نکال دیں یعنی میں خود دیکھ رہا تھا کہ خاتون کھڑی ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ اپنی زبان دیکھیں ہم اعتجاج کر رہے ہیں ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے چوری کی ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ مینڈیٹ چور رہے ہیں انہوں نے ملک کو لوٹا ہے آپ گالیاں کیوں دے رہے ہیں اور دوسری طرح ماں کی گالیاں بہن کی گالیاں گندی گالیاں اور جو شخص دے رہا ہے وہ پنجاب میں ایک عوضے پر بٹھایا ہوئے ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے ویسے کہ ان کی پسند گیا ہے اور جان پوچھ کر آپ کو دی تھی یہ کافی پہلے کی بات ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب کی جو ملاقاتیں ہیں جیل میں جب وہ قید تھے ان کا ورلڈ ریکارڈ ہے میں نے آپ سے بتایا تھا کہ پر ڈے پہ جب آپ ڈیوائیڈ کرتے ہیں ان کی ملاقاتیں تو جتنے دن نواز شریف صاحب جیل میں رہے ہیں ان کے رہنے کی مدد کی اوپر اگر ان ملاقاتوں کو ڈیوائیڈ کریں تو پر ڈے بیس سے بائس ملاقاتیں بنتی ہیں بیس سے اوپر اوپر بنتی ہیں اتنی ملاقاتیں میاں نواز شریف صاحب نے کی ہیں محمد زبیر صاحب جو ان دنوں میں نواز شریف صاحب کی آنکھ کی اتارہ ہوا کرتے تھے وہ فرماتے ہیں جی کہ انہوں نے تصدیق کی اس خبر کی کہ میاں صاحب ہر جمعہ رات کو ایک سو پچاس سے دو سو لوگوں سے ملتے تھے یعنی دو دو سو لوگ میاں صاحب کو ملنے جاتے تھے اور صرف جمعہ رات والا دن یہ ملاقاتیں ہوتی تھیں روزانہ کی ملاقاتیں علاقے جو ابلائج کر کے کروائی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ جو ملاقاتوں والے دن نے ان کی ملاقاتیں علاق کروائی جاتی تھی تو میاں صاحب کی موجہ لگی ہوئی تھی اور پاکستان طریقہ انصاف کے دور میں کوئی پابندی نہیں لگائی جاتی تھی جبکہ ابھی دفعہ ایک سو چوالیس کے نام کے اوپر تین اپوزیشن لیڈر پنجاب کا بھی قومی اسمبلی کا بھی اور سینڈ کا بھی تینوں کو اٹھا لیا جاتا ہے کہاں سے اڑیالہ جیل کے باہر سے کہ یہ عمران خان کو ملنے آئے تو کٹھے کیوں آگئے ہیں دفعہ ایک سو چوالیس کے نام کے اوپر اٹھا لیا جاتا ہے اب آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا فرق ہے پاکستان طریقہ انصاف کے طرز سیاست میں اور پی ایم ایل این کے پرانے گھٹیا طرز سیاست میں یہ اسی طریقے پر چل رہے ہیں جس پہ ہمیشہ چلتے رہے ہیں مریم نواز صاحبہ نے ایک کلیم کیا جی کہ میرا جو علاج ہے وہ پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے صرف دو ملکوں میں ہے ایک امریکہ میں ہے اور ایک جنیوہ میں ہے اور دنیا کے اور کسی ملک میں علاج نہیں ہے انہوں نے جو بیماری بتائی اس حوالے سے میں نے کچھ ڈاکٹرز ہیں سینئر سرچنٹز ہیں انہوں نے اس کے بارے میں بڑی تفصیلات بتائیں وہ میں آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کر دوں گا ایک اور چیز ایک فورج ڈاکومنٹ ہے ایک جالی قبر ہے جس کو پی ایم ایل این اور اسٹیبلشمنٹ سے تعلق رکھنے والے کچھ صحافی پھلا رہے ہیں اگلی بی لاغ میں آپ کو بتاؤں گا اب تکلیت نے اپنا خیال رکھی گا اپنے چینل سے کبھی ہے اللہ فید